نحمدہو نسلی اللہ رسولہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیر کامل چینل ایک اور نئی خاص ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج جو ویڈیو لے کر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں وہ سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہے سورہ فاتحہ جو کہ قرآن پاک کی پہلی صورت ہے اس کے حوالے سے ہے انشاءاللہ اس کے ذریعے سے آج میں آپ کو اپنے پہچیدہ مسائل حل کروانے والی صورت کے بارے میں اور کیا کیا آپ اس سے مدد حاصل کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور کیا اس کے فضائل اور برکات حدیث میں وارد ہوئے ہیں انشاءاللہ آج میں وہ آپ سے ذکر کروں گی اور سورہ فاتحہ سے کیسے آپ اپنی حاجت پوری کر سکتے ہیں اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ انشاءاللہ میں آپ سے ذکر کروں گی اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور مزید اپ ٹیٹس کے لیے بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں آزم ہے یہ کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کے طور پر یہ سور فاتحہ عطا فرمائی کرنا آپ نے کیا ہے پیچیدہ مسائل کے لیے ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اثرات بد کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے آپ نے سور فاتحہ کو اکتالیس مرتبہ روزانہ پڑھنا ہے اکتالیس مرتبہ روزانہ آپ نے اس طرح سے پڑھنا ہے کہ معا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اس طرح سے آپ نے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے میم کو الحمد کے لام سے آپ نے ملانا ہے یعنی اس طرح سے پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین میم جو ہے بسم اللہ کا اس کو الحمد للہ کے علیف لام کے ساتھ آپ نے ملا کر اس طرح سے پوری صورت بقایا پڑھنی ہے کیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین اور رحمان رحم اسی طرح سے انٹ تک آپ نے یہ صورت ایک تالیس مرتبہ روزانہ پڑھنی ہے چالیس دن تک چالیس دن کے اندر اندر آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا جو بھی مسائل ہوں گے یہ انشاءاللہ آپ نے پڑھنی ہے فجر کی نماز کے بعد سنتوں کو پڑھ کر اس کے درمیان میں جب انسان یعنی تھوڑا سا وقفہ ہوتا ہے اگر آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں تو بہت ہی بہترین بات ہے کہ سنتیں آپ گھر میں ادا کریں نماز جیسے ایزانوں گھر میں ادا کر کے اس کے بعد آپ یہ عمل کر لیں اور آپ کسی بھی پانی پر اس کو دم کر لیں اور پی لیں اور اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے کوئی حاجت ہے کوئی ضرورت ہے تو آپ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگ لیں اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی وہ حاجت آپ کی وہ ضرورت اللہ تعالیٰ پوری فرما دیں گے اس کے علاوہ دروش شریف اس کو پڑھنے کا طریقہ کار ہے کہ اول و آخر آپ نے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھنا ہے گیارہ گیارہ مرتبہ دروش شریف پڑھ کے اس کے بعد آپ اس کو ایک عمل کو اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ کو اس طرح سے پڑھیں گے مختصر سا عمل ہے دس منٹ بھی نہیں لگتے ہیں اس کو جب آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ دس منٹ میں آپ کا یہ عمل جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس طریقے سے کرتے ہوئے آپ جو بھی حاجت مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی وہ حاجت پوری کر دیں گے بیماری کے لئے پڑھیں گے تو بے شک اللہ علاج امراض ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے نجات عطا فرما دیں گے اس طریقے سے عمل کرتے ہوئے آپ نے بیمار کو جب وہ مریض کو پانی پر دم کر کے اس کو پلا دینا ہے آپ دیکھئے گا چالیس دن کے اندر اندر اللہ تعالیٰ کس طرح سے شفاء عطا فرماتے ہیں سورہ فاتحہ ایک مرد باپ سے ذکر کر دیتی ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبدو ایاک نسعین اہدین السرواچ المستقیم سرواچ اللذین انعمت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولزگولین یہ ہے سورہ فاتحہ اور اس کا ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا روز جزا کا مالک ہے اے ہمارے مالک و معبود ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور اس بندگی کے لئے آپ ہی سے مدد چاہتے ہیں ہم کو سیدھے راستے پر چلائیے راستہ ان کا جن پر آپ نے انعام فرمایا یعنی جن کو قرب اور وسل اور رضا اور معرفت کا انعام اور ہر قسم کے ظاہری اور باطنی خزانے نعمتیں آتا فرمائی نہ کہ ان کا جن پر آپ غزبناک ہوئے اور نہ ہی گمراہوں کا آمین سور فاتحہ کے فضائل کچھ اس طرح سے ہیں کہ سور فاتحہ قرآن پاک کی عظیم ترین صورت ہے یہ سبا مصانی یعنی بار بار پڑی جانے والی سات صورتیں اور قرآن عظیم کی اُتھ صورتوں میں شامل ہے یہ بخاری ابن دعود نسائی ابن ماجہ کی روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور فاتحہ مجھے ارش کے نیچے سے اتا کی گئی ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگائے رسالت میں حاضر تھے کنوں نے اوپر کی طرف سے ایک آواز سنی پس سر اٹھا کر دیکھا تو ارز کیا یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین کی طرف پہلی مرتبہ اترا ہے آج سے پہلے کبھی نہیں اترا اس نے سلام ارز کیا اور کہا کہ آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیئے گئے ہیں اور آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیئے گئے سور فاتحہ اور سور باقرہ کی آخری دو آیات اگر ان میں سے ایک بھی حرف پڑھیں گے تو اس کا ثواب ضرور دیا جائے گا اس کی یہ فضیلت مسلم سنن نسائی میں ذکر کی گئی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جاں ہے کہ اس جیسی صورت نازل نہیں ہوئی نہ تورات میں نہ انجیل میں نہ زبور میں اور نہ بقیہ قرآن میں ایک روایت میں آیا ہے کہ حضرت حسن بسری رضی اللہ علیہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ جس نے سور فاتحہ کو پڑھا اس نے گویا تورات انجیل زبور اور قرآن کریم کو پڑھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سور فاتحہ تین مرتبہ پڑھنے کا ثواب دو مرتبہ قرآن پاک پڑھنے کے برابر ہے حضرت ابن ملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ سور فاتحہ میں ہر بیماری سے شفا ہے دارمی اور بہکی کی حدیث سہا کی کتابوں میں وارد ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عجمعین نے سام بچوں کے کاتے ہوں پر مرگی والوں پر دیوانوں پر سور فاتحہ پڑھ کر دم کیا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز بھی رکھا ایک روایت میں آیا ہے کہ دسائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت کو پڑھ کر دم فرمایا اور یہ صورت پڑھ کر لعبِ دہن درد کی جگہ پر لگایا اور مشائقِ ازائم کے عمالِ مجرب میں لکھا ہے کہ سور فاتحہ اسمِ آزم ہے طریقہ کار اس کا یہ ہے کہ ہر قسم کی بیماریوں کے لیے اثرات کے لیے لا علاج امراض سے نجات کے لیے اور پیچیدہ مسائل کے حل کے لیے سور فاتحہ کافی ہے اگر آپ کو کوئی مسئلہ درپیش ہے کوئی اس قسم کی بیماری ہے جس کا علاج نہیں ہو پا رہا ہے لاکٹروں نے جواب دے دیا ہے اور ایسے اثراتِ بد ہیں کسی بھی عامل کے پاس جا رہے ہیں کنی بھی علاج کرانوال عورت پاس جا رہے ہیں لیکن آپ کو آرام نہیں آ رہا ہے تو ان کے لیے اور لا علاج امراض کے لیے اور پیچیدہ مسائل جن کے حل ہونے کی کوئی صورت آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے کہ آگے ہمیشہ رکاوٹیں ہی رکاوٹیں آ جاتی ہیں ایسے پیچیدہ مسائل ہیں کہ جو حل ہونے کا نام نہیں لے رہے تو ان سب کے لیے جو آج جو عمل میں آپ سے ذکر کری ہوں سور فاتحہ کا وہ انشاءاللہ ان تمام مسائل کے لیے کافی ہو جائے گا اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے سور فاتحہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری سے اس میں شفا ہے اصل مقصد جو اصل بات جو ہے وہ ہمارے یقین کی ہے آپ یقین کے ساتھ عمل کیا کیجئے اللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کیاوے عمل میں اللہ تعالیٰ شفا بھی ڈال دیتے ہیں اس میں آپ کی حاجتوں کو آپ کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا بھی اللہ تعالیٰ پورا پورا اس میں آپ کی یقین کو دیکھتے ہوئے ان کی حاجت آپ کی حاجتوں کو بھی اللہ تعالیٰ پورا فرما دیتے ہیں بس یقین سے عمل کیا کیجئے اور کوشش کیا کریں کہ پانچ وقت نماز جو ہے وہ لازمی پڑھیں پانچ وقت نماز جب آپ کی زندگی میں آ جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی ہاتھ اٹھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا کر دیں گے آپ اس عمل کو کریں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت جہاں وہ پوری فرمائیں گے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کر دیں اور زیادہ سے زیادہ آگے شیئر کریں تاکہ مزید لوگوں کا بھلا ہو سکے اور مزید اپٹیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں کیونکہ جب آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں گے تو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کے پاس نوٹیفیکیشن کی صورت میں پہنچ جائے گی اور آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں گے کیونکہ میری کوشش ہوتی ہے میں ہمیشہ آپ کی خدمت میں ایسے وظائف ایسے وظائف ایسے عمل لے کر آؤں جو قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ہوں الحمدللہ میں اس میں کامیاب رہی ہوں آئندہ بھی ایسے وظیفے لے کر آپ کی خدمت میں آسف ہوتی رہوں گی وآخر الدعوانہ اور الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ